Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں لیکن وسوق سے کوئی نہیں کہہ سکتا بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں شجرہ نصب بھی لکھ دیا ہے لیکن اس شجرہ نصب کا ان کے ہاں کوئی دلیلی ثبوت موجود نہیں ہے کہ یہ شجرہ نصب کی دلیل کیا ہے آج بات کریں گے یاجوج ماجوج سے متعلق جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت زلقر نین جب ایک قوم کے پاس پہنچے جس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ وہ زمینی سفر نہ ہو بلکہ کسی پورٹل کے ثرو ٹریول کر کے ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے کہ جن کی بات انہیں سمجھ نہیں آتی تھی لیکن بہرحال وہ یہ سمجھا پائے کہ کچھ لوگ ہیں جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں تو آپ ان کا انتظام کرتے ہیں تو حضرت زلقر نین نے اس قوم کا انتظام کر دیا یہی وہ قوم ہیں جو یاجوج اور ماجوج کے نام سے انہوں نے حضرت زلقر نین سے متعارف کر رہی قرآن کریم یاجوج ماجوج کا دو مقام پر ذکر کرتا ہے ایک سورہ کحف میں اس کا ذکر آتا ہے جو ہم نے کل پڑا قرآن یا ذا القرنین جو زمین پر آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ عليه قطرا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا قالا هذا رحبت من ربی فایذا جاء وعد ربی جعله دکا وكان وعد ربی حقا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذِي يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعَنَا هُمْ جَمْعَا تو اب یہ جو آیات ہیں سورہ کحف کی آیاء نمبر نائنٹی فور سے آیاء نمبر نائنٹی نائن تک جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا بڑی تفصیل کے ساتھ کہ انہوں نے کہا کہ اے ذلقرنین بے شک یاجوج اور ماجوج نے زمین میں فساد برپا کر رکھا ہے تو کیا ہم آپ کے لیے اس شرط پر کچھ مالِ خراج مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بلند دیوار بنا دیں ذلقرنین نے کہا کہ مجھے میرے رب نے اس بارے میں جو اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے تم اپنے زورِ بازو یعنی محنت و مشقت سے میری مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک ردم بنا دیتا ہوں ایک انکلوشر بنا دیتا ہوں اور وہ ایسا ہوگا اس کے بنانے کے لیے تم کیا کروگے تم مجھے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لا دو یہاں تک کہ جب اس نے وہ لوہے کی دیوار پہاڑوں کی دونوں چوٹیوں کے درمیان برابر کر دی تو کہنے لگا اب آگ لاکر اسے دھونکو یہاں تک کہ جب اس نے اس لوہے کو دھونک دھونک کر آگ بنا ڈالا تو کہنے لگا میرے پاس لاؤ اب میں اس پر پگلا ہوا تام بار ڈالوں گا پھر ان یاجوج ماجوج میں نہ اتنی طاقت تھی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ اتنی قدرت پا سکے کہ اس میں سراخ کر سکیں پھر زرقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی جانب سے رحمت ہے پھر جب میرے رب کا وعدہ یعنی قیامت قریب آئے گی تو وہ اس دیوار کو گرا کر ہم بار کر دے گا دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے اب یہاں تک تو ہم نے کل بھی پڑھ لیا کہ اس کے اندر ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھی رحمت سے نوازے اور آپ اس میں لوگوں کی مدد کر سکیں تو زرقرنین نے ہمیں سبق سکھایا کہ اس کے اندر غرور و تکبر نہ کرنا بلکہ کہنا یہی کہ یہ میرے رب کی جانب سے ہے یہ اس کی رحمت ہے بس اپنے آپ کو ہمبل رکھو اقڑو مت اور مزید بنا جو اب اگلا جو جملہ آ رہا ہے یہ بڑا زبردست ہے اور اس کے پھر مختلف معنی نکلتے ہیں اب یہ جو ہے نا اور ہم اس وقت اب اس کی ایک ترجمہ تو یہ ہوگا ہم اس وقت تمام مخلوقات کو آزاد کر دیں گے یعنی جب قیامت برپا ہو جائے گی وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا اب یہ دوسرے سور کی بات ہو گئی تو ہم ان سب کو میدان حشر میں جمع کر لیں گے اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہو گیا اس کا دوسرا ترجمہ ہے کیونکہ یہاں پر زمیر آتا ہے اب زمیر یاجوج ماجوج کی طرف بھی جا سکتا ہے اور تمام انسانوں کی طرف بھی جا سکتا ہے کیونکہ قیامت کا بھی ذکر آیا پچھلی آیت میں تو اگر اس سے مراد ساری مخلوقاتیں تو جو ترجمہ میں نے ابھی پیش کیا وہ ہے اور اگر اس سے مراد وَتَرَقْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذِينَ مُوجُ فِي بَعْدٍ سے مراد یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے تو پھر ترجمہ ہوگا اور ہم اس وقت یاجوج اور ماجوج کو آزاد کر دیں گے کب؟ قیامت سے قبل اور وہ تیز تند موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھز جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا یعنی کہ پھر یاجوج ماجوج کا فتنہ جب ختم ہو جائے گا اس کے بعد جتنا بھی وقت دنیا میں رہ گیا ہوگا وہ گزرنے کے بعد پھر پہلا سور پھونکا جائے گا اور اس کے بعد جب سور دوسرا پھونک چکا ہوگا پھونکا جائے گا اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ سب کو میدانِ حشر میں جمع کر لیا جائے گا تو اس کو دونوں طریقوں سے اس آیا ایک ہی آیا مبارکہ کو دیکھا جا سکتا ہے تو یاجوج ماجوج کے نکلنے کی طرف اس میں ایک دلیل ملتی ہے میں آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں اس کو ہم کھول رہے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ یاجوج ماجوج کا نکلنا ایک فتنہ ہے کیونکہ وہ اتنی تعداد میں نکلیں گے کہ گویا سمندر کی موجیں ہیں اور گتھم گتھا ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ نکلیں گے اچھا اب یہ تو ہو گیا سورہ کحف میں سورة الانبیاء میں دیکھ لیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَتْ اِذَ فُتِحَتْ اب یہ بڑی آپ نے اس پہ اٹنشن پہ کرنی ہے کیونکہ یاد ہے ذو القرنین نے انہیں ایک انکلوجر میں بند کر دیا گویا ایک ایسی جگہ بند کر دیا کہ اس پورٹل کے ذریعے اب وہ زمین میں آکے فساد نہیں کر سکتے یہ بھی ممکن ہے یہ بھی ممکن ہے کہ ذو القرنین جن لوگوں تک پہنچا وہ زمین یعنی ہماری زمین پہ رہتے ہوں اور یہ یاجوج ماجوج ان دو پہاڑوں کے درمیان کسی پورٹل کے ذریعے آتے ہوں فساد مچاتے ہوں اور واپس چلے جاتے ہوں وہ ان کا اینٹری پوائنٹ تھا پلانٹ ارٹھار یہ بھی ہو سکتا ہے ذو القرنین نے وہ اینٹری پوائنٹ بند کر دیا ذو القرنین نے وہ اینٹری پوائنٹ بند کر دیا وہ اینٹری پوائنٹ انشاءاللہ کی چابی سے کھولے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اگر وہ اتنی تعداد میں اگر موجود ہیں جس کی تعداد کا ذکر آدیس مبارکہ میں آتا ہے وہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا تو زمین پر تو اتنے زیادہ ہیں کہ زمین پر وہ سما نہیں سکتے وہ کہیں اور سے ہی آتے ہیں تو ذو القرنین نے اس دروازے کو بند کر دیا اب اللہ تعالیٰ عیسیٰ مبارکہ میں فرما رہا ہے کہ حتی اذا فتحت یہاں تک کہ وہ کھل جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر فتحت کھلنے کو کہتے ہیں اور یہاں پر بمانی کھولنے کے ہیں کہ انہیں کھول دیا جائے گا کن کو کھول دیا جائے گا یہ اجوج و ماجوج یاجوج اور ماجوج کو اور اب وہ اتنی تعداد میں آئیں گے اتنی تعداد میں آئیں گے کہ وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اب زمین پر رہتے ہوئے بلندی سے کیا مراد ہے وہ اوپر سے ہی آئیں گے نا کہیں سے زمین سے تو نہیں نکل کے آئیں گے آئیں گے اوپر سے اب اوپر سے تو وہی آ سکتا ہے جو باہر سے آئے زمین کے اس لیے کہا کہ وہ نکلیں گے اور اوپر سے آئیں گے اچھا آئیں گے کدر اس کا بھی ذکر حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ ساری باتیں ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے یہاں تک تو آپ کو قرآن کریم کا میسج سمجھ میں آ گیا کہ یاجوج ماجوج کو کھولا جائے گا وہ اوپر سے اتریں گے اور اتنی تعداد میں ہوں گے کہ گتھم گتھا ہو کے ایک سہل روان موجوں کی طرح پھیل جائے گے اب آ جائیں کچھ حدیث مبارکہ کی طرح حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس گھبراہٹ کے عالم میں تشریف فرما ہوئے آپ فرما رہے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں عرب کی خرابی ہے اس قریب آنے والے شر سے کہ یاجوج ماجوج نے آج دیوار میں اتنا شگاف کر دیا ہے پھر انگوشت شہادت اور انگوٹھے کے حلقے کر کے پھر آپ نے وہ ایک بنایا شگاف اور حضرت زینب بنت جہش فرماتی ہیں کہ میں نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں تو نیک لوگ بھی ہیں فرمایا ہاں ایسا وقت ہوگا جب خباست بڑھ جائے گی تو اب وہ اتنا حلقہ ہے کہ اس میں سے وہ آرپار نہیں ہو سکتے چھوٹا سا حلقہ ہے لیکن وہ جو آرپار ہو جائیں گے وہ تب کی بات ہے جب اللہ چالہ چاہے گا کہ یاجوج ماجوج نکلیں اور یاجوج ماجوج تب تک نہیں نکلیں گے جب تک دجال قتل نہیں ہو جاتا تو امام مہدی کا ظہور ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے اور آرپار دجال ہے کے نزول اور امام مہدی کے ظہور سے قبل یہ دجال کا خروج ہے دجال کے خروج ایک نشانی ہے امام مہدی کے ظہور کی اور امام مہدی کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی نشانی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دجال کے خاتمے کی علامت ہے اور دجال کا خاتمہ یاجوج ماجوج کے نکلنے کی علامت ہے اور یاجوج ماجوج کا ختم ہو جانا اچھے وقت کی علامت ہے اور پھر اس اچھے وقت کا ختم ہو جانا قرب قیامت کی علامت ہے امید کرتا ہوں کہ اس سے بات سمجھ میں آگئے گی اور یہ جو روایت میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیے یہ متفق قنالے روایت ہے بخاری کی مسلم کی اچھا یہاں تک کہ سہا ستہ میں ترمیزی شریف اور ابن ماجہ میں بھی آتی ہے تو دو سنن میں آتی ہے شیخین بھی اسے روایت کرتے ہیں شیخین سے مراد امام بخاری اور امام مسلم ہے پھر سنن القبرہ میں امام نسائل آتے ہیں پھر المصنف عبد الرزاق میں بھی آتی ہے امام عبد الرزاق اسے روایت کرتے ہیں کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے اچھا اب آ جائیں حضرت ابو حریرہ والی روایت پر جو صحیح مسلم میں موجود ہے امام احمد بھی اس کو المصنف میں روایت کرتے ہیں عساق بن رہویہ بھی روایت کرتے ہیں مسنف رہویہ میں حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج یاجوج ماجوج کی دیوار اتنی کھل گئی ہے پھر وحب نے اپنی انگلی سے یہ نائنٹی نوے کا عدد بنا کر دکھایا تو تھوڑی سی لیکن وہ بھی ایک علامت ہے نا کہ ایونچلی دیو کم آؤٹ اسی طرح حضرت زینب سے روایت ہے اس بخاری شریف میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا شگاف آ گیا ہے کہ انگوشت ہائے مبارک سے آپ نے نوے کی طرح حلقہ بنایا کہ اتنا تو اب وہ جو پہلی والی روایت میں حضرت وحب نے بنایا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے جو بنایا تو انہوں نے آگے وہ روایت کی اپنی طرف سے نہیں بتایا حضور ہی کی بات آگے بتائی تو ایک روایت میں وہ آگیا اور بخاری کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفع بنانا آگیا اچھا امام مسلم دو سندوں کے ساتھ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سب دجال کا ذکر کیا آپ نے اس کے فتنے کو کبھی کم اور کبھی بہت زیادہ بیان کیا حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے کسی جھنڈ میں ہے ابھی آ جائے گا جب ہم شام کے وقت آپ کے پاس گئے تو آپ ہمارے ان تاثرات کو بھام گئے آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہے ہم نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح آپ نے دجال کا ذکر کیا آپ نے اس کے فتنے کو کبھی کم اور کبھی بہت زیادہ بیان کیا حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے کسی جھنڈ میں ہیں حضور نے فرمایا دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں میں سے مجھے زیادہ خوف ہے اگر میری موجودگی میں دجال نکلا تو تمہارے بجائے میں اس سے مقابلہ کروں گا اور اگر میری غیر موجودگی میں نکل آیا تو ہر شخص خود مقابلہ کرے گا اور ہر مسلمان پر اللہ میرا خلیفہ اور نگے بان ہے دجال نوجوان اور گھنگریالے بالوں والا ہوگا اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہوگی میں اس کو عبدالعزہ بن قطن کے مشابق قرار دیتا ہوں تم میں سے جو شخص اس کو پائے وہ اس کے سامنے سورہ کحف کی ابتدائی دس آیتیں پڑھے بلا شبہ شام اور عراق کے درمیان سے اس کا خروج ہوگا وہ اپنے دائیں بائیں فساد پھیلائے گا اے اللہ کے بندوں ثابت قدم رہنا ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ زمین میں کب تک رہے گا پھر آپ نے اس کے دورانیوں کو بیان فرمایا بہرحال حدیث بہت لمبی ہے اس لئے اب میں آہستہ آہستہ اصحاب کحف کی طرف آنا چاہتا ہوں کیونکہ حدیث میں آپ سے شاید پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں بہرحال جب دجال کا خاتمہ ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائے گا کہ میں نے اپنے کچھ بندوں کو نکالا ہے جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے تم میرے ان بندوں کو جو تمہارے ساتھ ہیں تور کی طرف اکٹھا کرو اور اللہ تعالی یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا اب یہ جو بھیجے گا کے الفاظ ہیں نکالے گا کے الفاظ ہیں روایت میں تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ یہ کوئی زمینی مخلوق نہیں ہے کہ زمین سے خروج کرے گی کیونکہ جو آگے الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالی یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر بلندی سے بڑی تیزی کے ساتھ فیسلتے ہوئے آئیں گے تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسے اتریں گے جیسے کوئی آدمی پیراشوٹ سے اترتا ہے زمین پر اور یہ اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے کہ گویا پانی کی موجہ ہوں اور پھر ان کے بارے میں جو یہ آتا ہے کہ ان کی پہلی جماعت بحیرہ تبرستان سے گزرے گی اور وہاں کا تمام پانی پی لے گی تو آپ اس سے اندازہ کریں یا تو یہ کوئی عجیب چیز ہے کوئی عجیب مخلوق ہے کچھ لوگ کہیں گے نا ہو سکتا ہے انسانی نہ ہو لوگ گمان کر سکتے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے انسانی نہ ہو بھئی اگر ہم ساری دنیا کے لوگ بحیرہ تبریہ پر پہنچ کر ایک ایک گلاس بھر کے پانیش پینا شروع کر دیں تو شاید ختم ہو جائے بحر تبریہ تو کتنی تعداد میں آئیں گے کہ پورا کے پورا بحیرہ تبریہ پی جائیں گے تبرستان پورا کے پورا پی جائیں گے اور یہ ان کی ایک جماعت ہے پہلی جماعت ہے ان کی سارے بھی نہیں ہیں یہ تو اب وہ جو سوال ذہن میں آتا ہے نا کہ آیا یہ انسان بھی ہیں کہ نہیں اس کو میں پھر بعد میں حدیثوں کی روشنی میں اسی درس میں آپ کو اس کا جواب دوں گا تو اس کا مطلب یہ کثیر تعداد میں ہوں گے اب اتنی کثیر تعداد میں کہ پہلی جماعت پورا کے پورا ایک بحیرہ تبرستان پی جائیں اس دنیا میں تو ایگزسٹ نہیں کر سکتے کہیں اور سے ہی آئیں گے اور پھر وہاں کا تمام پانی جب پی لیں گے تو پھر جب دوسری جماعتیں وہاں سے گزریں گی تو معلوم کیا ہوا کہ ان کی کئی جماعتیں ہیں ایک دو بھی نہیں ہیں کئی جماعتیں ہیں تو اس لیے دوسری جماعتیں جب وہاں سے گزریں گی تو وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ یہاں پر کسی وقت پانی تھا اللہ اکبر اتنی تعداد میں اس لیے اللہ تعالی عیسیٰ کی طرف وہی کیا فرمائے گا کہ میرے بندوں کو لے کر تور پر چڑ جاؤ کیونکہ ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اور ان کے اصحاب محصور ہو جائیں گے حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے نزدیک بیل کی سری بھی تم میں سے کسی ایک کے سو دینار سے افضل ہوگی یعنی کھانے پینے کی قلت ہو جائیں گے کیونکہ یاجوج باجوج ہر طرف پھیل جائیں گے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیں گے ہر چیز کھا جائیں گے جو چیز ملے گی کھا لیں گے جو چیز ملے گی خراب کر دیں گے کھانے کی قلت ہوگی جو کھانا تھوڑا بہت ساتھ ہوگا اسی پر سب سروائف کریں گے پھر حضرت عیسی علیہ السلام اللہ سے اور ان کے اصحاب اللہ سے دعا کریں گے تب اللہ تعالی یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا اللہ جانتا ہے کہ وہ کیڑے سے کیا مراد ہے کوئی وائرس ہو سکتا ہے کوئی ایسی وبا ہو سکتی ہے کوئی ایسی بیماری ہو سکتی ہے جو ان کی گردنوں سے شروع ہو اور پھر ان کی ہلاکت کا سبب یوں بنے کہ صبح کو وہ ایک ساتھ سب کے سب مر جائیں گے ایک ہی ساتھ سب مر جائیں گے یعنی وہ بیماری کے آنے کے بعد اوور نائٹ بس that's it they will be done ایک رات پہ خطر پھر اللہ تعالی حضرت عیسی علیہ السلام اور ان کے اصحاب یہ زمین پر اتریں گے مگر زمین کی کیفیت یہ ہوگی کہ ایک بالش برابر جگہ بھی یاجوج ماجوج کی گندگی اور بدبو سے خالی نہ ہوگی تو پھر حضرت عیسی اور ان کے اصحاب اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالی خاص پرندے بھیجے گا جو بختی اونٹوں کی گردنوں کی مانند پرندے ہوں گے دنیا میں ایسے پرندے ایکزسٹ نہیں کرتے تو معلوم کیا ہوا اس پر میں آپ کو ایک درس پہلے دے چکا ہوں کہ وہ پرندے وہ جانور جو دنیا میں آئے پر پھر نہیں دیکھے گئے اس سے پہلے بھی کبھی دیکھے نہیں گئے یاجوج ماجوج کے وقت یہ جو پرندے آئیں گے بختی اونٹوں کی گردنوں والے پرندے اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی آسٹرچ کی بھی بڑی لمبی گردن جو پھر آسٹرچ فلائی نہیں کرتا نا آسٹرچ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے پنجوں میں کسی چیز کو اٹھا کے اٹھ جائے سب سے بڑا پرندہ جو اپنے پنجوں میں چیزوں کو اٹھا کے اٹھ جاتا ہے وہ بالڈیگل ہے اور اس کی گردن بختی اونٹوں کی طرح تو نہیں ہوتی چڑیا کی طرح ہوتی اس کی گردن ہو سکتا ہے ایک پورٹل کے ذریعے یہ آئے تو ایک پورٹل کے ذریعے وہ پرندے بھی آئیں جو ان یاجوج ماجوج کے بھی اتنی زیادہ تعداد میں اگر یاجوج ماجوج آئیں کہ بلین ٹریلین یاجوج ماجوج آ جائیں تو ان سے لڑنے کے لیے ان کو اٹھا کے پھینکنے کے لیے بھی بلینز اور ٹریلینز آف پرندے چاہیے ہوں اس لیے وہ خاص انتظام کے تحت وہ پرندے آئیں گے اور بڑے جاندار ہوں گے کہ ان کی گردن اونٹوں کی طرح کی گردنے ہوں گی تو سوچو وہ کتنے بڑے پرندے ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے اور وہ پرندے آئیں گے اب ہم نے ساری چیزیں دنیا میں قائد کر لی ہیں اپنے ذہن کے مطابق لیکن قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں ایسا نہیں ہے تو اب کیا ہے کہ وہ جب آئیں گے تو پھر وہ ان لاشوں کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں پھینک دیں گے حدیث کے الفاظ ہیں کیا ہے کہ جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں پھینک دیں گے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں کہیں پھینک دیں گے ہو سکتا ہے جس پورٹل سے آئیں اسی پورٹل سے واپس چلے جائیں اور جہاں یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے وہاں جا کے پھینک آئیں یہ اللہ تعالیٰ ان پرندوں کی غزہ ان یاجوج ماجوج کو بنا دے اللہ بہتر جانتا ہے اور جو کچھ یاجوج ماجوج پیچھے بچ جائیں گے تھوڑے بہت وہ زمین میں رہنے والے جانوروں کی خوراک بن جائیں گے تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ خوراک مہیا کر دے گا جو کچھ بچ جائے گا وہ ان سے فائدہ اٹھائے گا پھر بارش ہوگی زبردست قسم کی کے زمین دھو کر صاف ستری کر دی جائے گی پھر وہ الگ تفصیلات ہیں اور یہ ساری حدیث بڑی تفصیل کے ساتھ صحیح مسلم کی روایت ہے مسلم شریف کی روایت ہے درجہ صحیح کی روایت ہے ایسا بھی نہیں کہ کوئی کہتے کہ بھئی اتنی تفصیل سے روایت آپ کون سی کتاب سے پیش کر رہے ہیں اس کی صحت پر کلام کرنے کوئی نہ بیٹھ جائے تو بھائی صحیح مسلم کی روایت میں نے پیش کی تو لہٰذا یاجوج ماجوج کے بارے میں قرآن اور حدیث بڑی واضح ہے اس کے اوپر دو باتیں ہے نہیں کوئی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یاجوج ماجوج کیا انسان ہیں کہ جن ہیں یا کوئی اور شہے ہیں اب آ جائیں اس حدیث مبارکہ کی طرف جس سے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ یاجوج ماجوج آخر ہیں کون صحیح بخاری میں کتاب الرقاق یعنی دل کو نرم کرنے والی باتوں کے بیان میں باپ قائم کیا اللہ کا ارشاد قیامت کی حل چل ایک بڑی مصیبت ہوگی اِنَّا زَلْزَلَةَ السَّاعْتِ شَيْءٌ عَظِيمٌ اس میں کسرت سے روایات آتی ہیں اس میں سے چند ایک روایات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں قیامت کے دن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم وہ کہیں گے پھر بلند آواز سے ندا دے گا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی نسل میں سے دوزخ کلش کر نکال لو یعنی کہ وہ لوگ جو دوزخ ہیں ان کو چھانٹ لو اپنی نسل میں سے یہ حدیث اتنی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نسل ہے کیا تو ایک اور روایت جو صحیح بخاری میں اسی باب میں آتی ہے حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پکارا جائے گا پھر ان کی نسل کو ان کی نسل ان کو دیکھے گی تو کہا جائے گا یہ تمہارے بزرگ دادا آدم ہیں پکارنے پر حضرت آدم کہیں گے لبائک و سعدائک یعنی اولاد بھی جان لے کہ یہ ہمارے ہم ان کی نسل سے ہیں یہ ہمارے بزرگ دادا ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام بھی اپنی ساری اولاد کو دیکھ لیں پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنی نسل میں سے دوزخ کا حصہ نکال لو تو آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے میرے رب کتنوں کو نکالوں اللہ فرمائے گا کہ فیصد یعنی نینانوے فیصد دوزخی نکال لو یہ دوزخی ہیں نینانوے فیصد اور ایک جنتی تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم میں سے سو میں سے نینانوے نکال دیے جائیں گے تو پھر باقی کیا رہ جائیں گے تو حضور نے فرمایا تمام امتوں میں میری امت اتنی ہی تعداد میں ہوگی جیسے سیاہ بیل کے جسم پر سفید بال تو اتنے کثیر تعداد مسلمان بھی تمام امتوں کے مقابلے میں اتنے قلیل ہوں گے یعنی حضور کی امت کے مسلمان تمام امتوں کے مقابلے میں اتنے قلیل ہوں گے جیسے کالے بیل پر سفید بال اب یہاں سے بھی یاجوج ماجوج کی بات سامنے نہیں آئی لیکن ایک ایک کر کے میں آپ کو وہاں تک لے کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے دو روایتیں ہم نے دیکھ لیں اللہ نے حضرت آدم سے کہا اپنی نسل میں سے نکال لو اور پھر نسل میں سے نینیانوے فیصد اور ایک فیصد ہی علک کر لو اب آ جائیں ایک اور روایت کی طرف جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح فرمایا یہ ساری بخاری کی روایات ہیں کہ اللہ پاک قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے فرمائے گا اے آدم وہ ارس کریں گے میں حاضر ہوں اے میرے رب تیری فرما برداری کے لیے تو پروردگار آواز سے پکارے گا یا فرشتہ پروردگار کی طرف سے آواز دے گا کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد میں سے دوزخ کا جتھا نکال لو وہ ارس کریں گے اے میرے رب دوزخ کا جتھا کتنا نکالوں تو حکم ہوگا ہر ہزار میں سے نو سو نینیانوے پہلے تو نائنٹی نائن پرسنٹ والی بات آئی تھی نا فیصد والی بات آئی تھی اب اس میں کانٹی بھی موجود ہے کہ ہزار میں سے نو سو نینیانوے الگ کر لو تو گویا ایک ہزار میں سے ایک جنتی ہے یہ ایسا سخت وقت ہوگا کہ پیٹ والی کا حمل گر جائے گا اور بچہ فکر کے مارے بڑا ہو جائے گا یعنی جو بچپن میں مرا ہو تو اور تو قیامت کے دن لوگوں کو ایسا دیکھے گا تو جیسے وہ نشے میں پھر رہے ہوں حالانکہ نشے میں نہیں ہوں گے سخت عذاب کی کیفیت ہوگی اس کے بعد آگے حضور نے فرمایا ان کی تسلی کے لیے کہ تم اتنے کیوں ڈرتے ہو اگر یاجوج ماجوج جو کافر ہیں کہ نسل تم سے ملائی جائے تو ان میں سے نو سو نینیانوے کے مقابل میں تم میں سے ایک آدمی ہوگا تو معلوم کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اپنی نسل میں سے نکال لو اور حضور نے اس کی وضاحت کر دی کیا وضاحت کر دی کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو کہ تم میں سے تھوڑے سے لوگ ہی جنت میں جائیں گے ارے یاجوج ماجوج کی تعداد کا تمہیں خبر ہی نہیں پتا ہی نہیں کہ وہ کتنے زیادہ تعداد میں ہیں ان کی تعداد تمہاری تعداد کے مطابق کی کمپیریزن میں ایسی ہے جیسے کہ ہزار میں سے نو سو نینیانوے وہ تو ایک تم اتنی زیادہ تعداد میں وہ ہیں تو اسی طرح ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو ایک ہزار یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے اور تم میں سے وہ ایک جنتی ہوگا پھر حضور نے فرمایا وہ ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ تم لوگ اہل جنت کا ایک تہائی حصہ ہوگے راوی نے بیان کیا کہ ہم نے اس پر اللہ کی حمد بیان کی اور تکبیر کہی پھر حضور نے فرمایا وہ ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ آدھا حصہ اہل جنت کا تم لوگوں میں سے ہوگا تمہاری مثل دوسری امتوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کسی سیاہ بیل کے جسم پر سفید بالوں کی معمولی تعداد ہوتی ہے تو بہرحال یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کا یاجوج ماجوج کو چھانٹنا نو سو نینیالویں لوگ ہر ہزار میں سے اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ وہ اولاد آدم ہیں تو حضرت آدم چھانٹ رہے ہیں کیونکہ پچھلی روایات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آدم تم اپنی نسل کو دیکھ لو اور نسل تم اپنے باپ کو دیکھ لو پھر حقب کیا کہ ان میں سے چھانٹو تو معلوم یہی ہوا کہ یہ اولاد آدم ہیں انسان ہی ہیں کوئی علب مخلوق نہیں ہیں اب اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اولاد آدم ہی ہو پر وہ کسی اور جگہ ہو دنیا میں نہ ہو اور وہ یہاں آتی ہو چونکہ یہ تو ہم نے ثابت کر لیا کہ دنیا میں ہے نہیں اتنی کسیر تعداد میں تو دنیا میں ہے نہیں کوئی ہوتا تو کھل جاتا وہ آئیں گے اور اوپر سے اتریں گے تو کیا معلوم ہوا آدم علیہ السلام کی نسل اگر کہیں اور بھی ہے تو وہاں پہ وہ نسل گئی کیسے یا تو آدم علیہ السلام ٹریول کرتے ہو پورٹلز کے تھروں ان کی نسل بھی ٹریول کرتی ہو پورٹلز کے تھروں تو یہ ایک پوسیبلٹی ہے کہ آدم علیہ السلام کی نسل اور جگہوں پر بھی ہو اولاد آدم ہی ہو اور وہ یہاں اس پورٹل سے آئے اور اس پر میں آپ کو پہلے درست دے چکا ہوں کہ انسان کے علاوہ کائنات میں جاندار موجود ہے قرآن کہتا ہے کائنات میں موجود ہے اچھا پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جتنے آسمان ہیں اتنی زمینیں بھی ہیں وَالْأَرْضُ مِثْلَهُن تو ہو بھی سکتا ہے کہ ہر دو آسمان کے درمیان بھی ہمیں کیا معلوم کیا ہے یہ تو ہمارے لئے تو آسمانِ دنیا ہے نا آسمانِ دنیا کے اوپر جو آسمان ہیں ان دونوں آسمانوں کے درمیان کیا ہے ہو سکتا ہے وہاں پر بھی کوئی کائنات ہو وہاں پر بھی کوئی بستا ہو اور دوسرے اور تیسرے کے درمیان تو یہ جو سات زمینیں ہیں یہ ہمارے علم سے باہر کی بات ہے لیکن ہمارے ایمان ہے جب اللہ نے کہہ دیا جیسے آسمان ساتھیں زمینیں بھی ساتھ ہیں پر آسمان الگ الگ جدہ جدہ ہیں زمینوں کی ساختے کی ہے کہیں چلے جاؤ زمین زمین ہے پر آسمان جدہ ہے کوئی نخاز کا ہے کوئی فدے کا ہے کوئی سونے کا ہے کوئی اور مٹیریل کا ہے تو بہرحال بات زبردست ہے سمجھنے والی ہے کہ کائنات بہت وسیع ہے ہمارے اوبزرویبل یونیورس کو بھی میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا تھا کہ ہمارا اوبزرویبل یونیورس کتنا بڑا ہے وہ درست بھی آپ نے سنا ہے تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ اولاد آدم ہے کہیں اور ہے کب سے ہے یہ ہمیں نوال اس لیے میں نے کہا کہ ذلقرنین کا زمانہ ہم کہیں سائرس میں ڈھونڈتے ہیں کبھی ہم جو ہے گریس چلے جاتے ہیں یونان میں ڈھونڈتے ہیں کہیں ہم اس کو کہیں اور ڈھونڈتے ہیں اللہ جانتا ہے ذلقرنین کب گزرے لاکھوں سال پہلے کب گزر گئے اللہ بہتر جانتا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کب گزرے ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ ایک ایسی قوم سے ضرور ملے اور اس قوم سے کہاں ملے وہ قوم کہاں رہتی تھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ یاجوج ماجوج سے ان کا آمنہ سامنا تو نہیں ہوا پر وہ اس مقام پر ضرور پہنچ جائے تھے یہاں سے یاجوج ماجوج نکلتے تھے بہت ساری چیزیں ہیں اس لیے قرآن کریم میں جو اللہ نے فرما دیا نا کہ تمہیں علم دیا تو گیا ہے وَمَا اُتِیتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِلَّا تھوڑا سا ہے بس تھوڑا سا ہے اب آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے جنت سے ہے نا یہ تو بات سب کو پتا ہے اب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ وہ خلاؤں سے گزرتے ہوئے اور تیرتے ہوئے اور آسمانوں سے آسمانوں سے ہوتے وہ ایک پورٹل کے ذریعے زمین پر اتارے گئے ایک پورٹل کے ذریعے زمین پر اتارے گئے کہ وہاں سے نکلے اور یہاں پر نکل آئے وہاں سے اٹھے اور یہاں اتر آئے اور حوہ علیہ السلام کو بھی اللہ نے پورٹل کے ذریعے بھیجا تو پورٹل سے ٹرائول تو وہ کر چکے اللہ بہتر جانتا ہے اس پورٹل سے ٹرائول کر کے وہ کہاں کہاں گئے بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج اولاد نوح سے ہیں بعض نے لکھا ہے کہ وہ اولاد نوح سے ہیں کیونکہ ان کا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار تھے دنیا میں جتنی نسل انسانی ہے وہ انہی سے پھیلی اب اس میں دو رائے ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ طوفان نوح میں ساری کی ساری انسانیت ختم ہو گئی تھی اور وہی لوگ بچ گئے تھے جو اس کشتی میں تھے اور ایک دوسری رائے جو اس زمانے میں اُبھر رہی ہے وہ یہ ہے کہ طوفان نوح میں ساری انسانیت ختم نہیں ہوئی تھی وہی انسانیت ختم ہوئی تھی جو ان علاقے میں تھے جہاں طوفان آیا تھا باقی انسان اپنی جگہوں پر واپس ہیتے تھے جیسے تھے تو نوح علیہ السلام کی قوم ختم ہو گئے ان میں سے سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں بچ گیا بعض لوگوں کا کہاں کہ ماننا ہے کہ وہ طوفان ساری دنیا میں آیا تھا اور بعض کا ماننا ہے کہ وہ طوفان ساری دنیا میں نہیں آیا تھا ایک محدود علاقے میں آیا تھا اب یہ علم ہمیں نہیں دیا گیا کہ وہ کس علاقے میں آیا تھا کون کون بچا کون کون نہیں بچا تو اب یہ جو اس سے پوائنٹ نکالتے ہیں لوگ کہ جب نو علیہ السلام اور ان کی کشتی میں سوار لوگ جو ہیں انہی سے نسل انسانی چلی تو یاجوج ماجوج بھی پھر انہی سے چلے ہوں گے اور انہی سے چلنا چاہیے اب یہ مفروضہ بنانے کے لیے پہلے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یاجوج ماجوج نو علیہ السلام کے بعد کے لوگ ہیں پھر اگر یاجوج ماجوج نو علیہ السلام سے پہلے کے لوگ ہوں تو پھر بنو علیہ السلام سے پہلے بھی تو اولاد آدم تھی تو پھر وہ اس زمرے میں آتے ہی نہیں ہو سکتا ہے اولاد آدم ہو کسی اور جگہ پر اور وہ اس دنیا میں آئے بہت ساری چیزیں ہیں نا ہم نے ہر چیز کو بڑا لیمٹیٹ کر دیا ہے کہ بس یہ ایسا ہی ہے اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں اچھا ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہوا سے سامنے آتا ہے کہ اب کیونکہ کوئی قوم جس کے پاس ہدایت نہ آئی ہو اسے عذاب دینا بنتا نہیں تو اللہ تعالی نے ان میں بھی ہدایت کا اندزام کیا ہوگا دیفینٹلی کیونکہ یہ اصول ہمیں قرآن میں بتایا گیا ہے اور ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شبہ مراج یاجوج ماجوج پر اسلام کو پیش کیا پر انہوں نے قبول نہ کیا اور یہ بڑا واضح ہے اس بات سے کہ یاجوج ماجوج کا فتنہ کوئی عام فتنہ نہیں ہوگا وہ بڑی قوت ہوگی یہ ایک بڑا عظیم فتنہ ہوگا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یوں بیان فرمایا اچھا حضرت عبد الرحمن بن یزید کی روایت میں کچھ اور تفصیلات آتی ہیں اس پر پھر آج کے درس کا اختتام کریں گے یہ بھی ایک بڑا زبردست پوائنٹ ہے یہ آپ کو یہ بات بتاتا ہے کہ یہ کسی پورٹل کے ثروح ٹرائول کر کے یہاں آئے ہیں اور یہ یہاں کے لوگ نہیں ہیں اور یہ یہاں کے علاوہ اور قوموں کو بھی شاید جانتے تھے اور لوگوں کو جانداروں کو اس کائنات میں جانتے تھے اس کی طرف یہاں اشارہ ملے گا آپ کہ یاجوج ماجوج جب زمین میں آئیں گے تو بحر تبریہ سے گزرنے کے بعد یاجوج ماجوج بیت المقدس کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جبل الخمر پر چڑھ جائیں گے اور پھر یہ دعویٰ کریں گے کیونکہ زمین میں وہ پوری زمین میں پھیل جائیں گے اور انہیں کوئی انسان نہیں ملے گا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ یا تو محصور ہو جائیں گے پہاڑوں میں یا پھر وہ جو لوگ ہوں گے تھوڑے بودی در ادھر بچے وہ اپنے قلوں میں بند ہو جائیں گے تو یاجوج ماجوج یہی خیال کریں گے کہ دنیا والوں کو تو ہم نے قتل کر دیا ہے تو ہم آسمان والوں کو ختم کر دیتے ہیں یعنی اور جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو ہم ختم کر دیتے ہیں پھر ہمارا راج ہوگا کائنات پہ اس لیے وہ تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے جو تیر کا لفظ آیا ہے اب وہ ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی تیر ہو اور وہ تیر ہی ہو ان کو پتہ نہیں کیا ٹیکنالوجی ہوگی ان کے پاس اللہ بہتر جانتا ہے کس ٹیکنالوجی سے وہ یہاں آئیں گے کہ ان کے پاس جو چیزیں ہوں گی وہ کتنی دور جا کر جو ہے وہ ڈسٹرکشن کاؤس کریں گے تو جب ان کا تیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے خون آلود ہو کر لوٹے گا تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ہمارے تیر کمان کی طرح کا تیر ہوگا وہ پھینکیں گے آسمان کی طرف اور وہ تیر واپس آ جائے گا اس لئے بہت سارے لوگ یہ خیال کرتے ہیں جب وہ پڑھتے ہیں نا حدیث مبارکہ وہ کہتے ہیں کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تلوار ہے اور یاجوج ماجوج کا تیر ہے تو گویا حضرت امام مہدی کے زمانے میں ٹیکنالوجی شکنالوجی سب ختم ہو جائے گی یہ بلکل پرانا زمانہ ہوگا وہ ان کا مغالتہ ہے وہ ان کا مغالتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تلوار کا ذکر ہے وہ دیکھ کر دجال پگلا جائے گا تو اللہ بہتر جانتا ہے کس قسم کی تلوار ہوگی کہ اس کو دیکھ کر وہ پگلا جائے گا یا تو پگلا جانا استعارن ہے کہ اس کی حالت خراب ہو جائے گی یا اس کا معنی واقعتا وہ کوئی ایسی تلوار ہوگی کہ لیزر جیسی کوئی چیز ہوگی کہ جو پگلا دے آدمی پڑے اور پگلا دے ہو سکتا ہے وہ ٹیکنالوجی میں اتنا ایڈوان زمانہ ہو کہ یہاں سے انڈرومیڈا جانا انٹر گلیکٹک ٹرائول کرنا ایک کلسٹر سے دوسرے کلسٹر میں جانا کوئی چیز ہی نہ ہو کوئی بات ہی نہ ہو جہاں ہو سکتا ہے وہ پورٹلز کا استعمال کریں جن پورٹلز کے ذریعے جایا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے اس مقام پر جس کا ذکر یہاں پہ موجود ہے جس پہاڑ کا جبل الخمر انہوں نے خاص طور پر یہ پہاڑ کو چھنا ہو سکتا ہے یہاں سے کوئی ایک پورٹل نکلتا ہو جو یہاں سے وہاں کچھ کریکٹ کرتا ہو اس پورٹل کو یوز کر کے اسلحہ جات کی مدد سے جو ان کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی وہ دوسری قوموں کو ختم کر دیں اور اللہ تعالیٰ اس طرح کائنات میں ہر شیخ ختم کر دے ہر جاندار ختم کر دے سوائے ان کے جو زمین میں بچ جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے نا possibility تو ہے اور پھر یاجوج ماجوج بھی ختم ہو جائے جب سب ختم ہو جائے تو پھر وہی لوگ بچ جائیں جو اس زمین اس قرعہ ارض پر ہیں اس پلانٹ ارض پر ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور پھر جو کچھ ہو جو کچھ رہ جائیں وہ یہی رہ جائیں تو بہرحال جب وہ یہ کام کر چکیں گے تو وہ یہ احمق ہوں گے نا وہ احمق ہوں گے بے وقوف ہوں گے وہ یہ سمجھیں گے کہ چلو ہم نے آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دیا تو وہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ وہ صرف زمینی مخلوقوں کو ختم نہیں کرے گا بلکہ کائناتی مخلوقوں کو بھی خائد ختم کر دے گا اور آسمان سے مراد یہی ہے کیونکہ ہمارے لئے تو آسمان وہی ہے جو ہمارے لئے ہماری فضاء سے باہر ہے بارال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کی ریل ڈیٹیلز ہم تو وہ چیزیں بیان کر سکتے ہیں جو ہمارے قلیل علم میں آ سکتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں اور کیا تفصیلات ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی والعظیب اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہماری ایمان کی حفاظت کرے ہماری آل اولاد کی ہمارے اہل و ایال کی ایمان کی حفاظت کرے ہمارے ماں باپ کی ایمان کی حفاظت کرے جو چلے گئے انہیں معاف کر دے جو ہیں ان کو استقامت دے دین میں آمین یا رب العالمین آج کا درس کافی لمبا اسی لیے میں نے کیا ہے کیونکہ اس میں اتنی تفصیلات ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ان تفصیلات کو سن کر استفادہ حاصل کر سکیں گے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آج کا یہ ذرا طویل درس آپ کو کیسا لگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنٹ فرگیت تو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری